تو سیتان کے راستے سے اس کو نکا کر صحیح راستے پر لیا آتا ہے تو شروع سے ہدایت آتی رہی ہے اور قیامت تک کے لیے ہدایت جو ہے یہ قرآن کے اندر آگئی تو قیامت تک کے لیے قرآن ہے اس کے اندر جو ہے یہ آخری کتاب ہے تو اس میں اب کوئی تبدیل نہیں ہو سکتی کہ پہلے آتی رہی ہے اس کے بعد میں پھر بعد میں اس کے بعد میں پھر اگر دوسری کتاب آتے گی رسول کے ساتھ میں تو اس کے اندر پھر اس کے واضح اکامات آتے گئے اللہ نے قرآن میں کہا بھی کہ ہم اس کو بار بار بدل بدل کر اس کو لاتے ہیں ہماری آیتوں ہماری نشانیوں کو بدل بدل کر ہم لاتے تو پہلے آتے رہے لیکن اب چونکہ یہ آخری کتاب ہے اور اب قیامت کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے تو اس کے اندر کوئی تبدیلی اور کوئی ٹکراؤں نہیں ہو سکتا اور شیطان قیامت تک اس کے لیے اجازت دی کہ وہ لوگوں کو بھٹکاتا رہے گا تو گناہ کرنا اس کا کام ہے اور اللہ کا کام ہے اللہ پر یہ ہم تھوپ نہیں سکتا کہ اللہ پر تھوپے کہ یہ اللہ نے جوہے گمراہ کر دیا اللہ نے بھٹکا دیا یا اللہ کو تھوپنا یہ نعوذ باللہ بہت بڑا اللہ پر بہت آنے یہ اجازم لگا ہے نا کیوں اس لیے کہ اللہ نے یہاں فرمایا سورہ یونوس سورہ نمبر دس آیت نمبر پی تیس میں فرمایا کل اللہ یا دلیل حق کہ قیدو کے حق کی طرف ہدایت رہنمائی اللہ کرتا ہے اور پھر اللہ پھر بھٹکاتا کیسے پھر جب اللہ نے تو کہا کہ قیدو یہ نبی قیدو سب سے اعلان کر دو کہ اللہ جوہے حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے ہدایت مطلب اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو پھر اس کے بعد میں پھر کیسے کہے کہ اللہ بھٹکاتا ہے کیسے بھٹکا ہے تو کوئی کہے کہ گھمرا کرے تو یہ اس آیت کے بھی خلاف ہے اسی طرح اللہ نے فرمایا سورہ نیسا سورہ نمبر چار آیت نمبر ساٹھ میں فرمایا کہ اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ انہیں بہت دور گمراہی میں رہے جا کر چھوڑ دے بھٹکا دے تاکہ وہاں سے اسی جگہ چھوڑ دے جا کر جب وہاں سے واپس نہ آسکے یہ شیطان کا کام ہے وہ کرتا ہے تو واجہ اس کو جو ہے بتلا دیا گیا تو یہ بھٹکانا جو ہے شیطان کا کام ہے اور ہدایت دینا اللہ کا کام ہے تو اللہ کا کام نہیں کہ انسان کو وہ بھٹکا ہے ایک اور جگہ اللہ نے قرآن میں کہا سورہ بقرہ سو نمبر دو آیت نمبر دو ستاون کے ستاون میں کہ اللہ ولی اللذین آمنو کہ اللہ تو سرپرست ہے اللہ مددگار ہے ولی ہے لوگوں کا مددگار ہے کہ اس کا جو ایمان لاتے ہیں تو ان کو وہ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور اسی میں قرآن میں کئی بار اسی آیت بہت ساری جگہ پر آتی ہے کہ وہ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف نور کی طرف لے جاتا ہے اور جنہوں نے خود کفر کیا ان کا ولی مددگار ان کا شیطان ہے جو ان کو روشنی سے اندھیر کی طرف لے جاتا ہے یہ واضح طور پر اللہ نے یہ فرمایا تو انسان کی آجادی ہے کہ وہ ہدایت چاہے تو لے وہ چاہے تو وہ گمراہ ہی لے یہ اس کو اکتیار دیا گیا آجادی دی گیا تو کوئی جوڑ دستی نہیں ہے اللہ کی کہ وہ چاہے جو جوڑ دستی کی اس کو پسند کر لے اور اس کو کہہ دے کہ بھئی تو ہدایت پا لے اور جس کو چاہے تو کہہ دے کہ تو بھٹک جا کیونکہ یہ آیت کے خلافے کون سے آتی خلافے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو چھپن میں فرمایا کہ دین میں کوئی جوڑ دستی نہیں اور ہم سے بھی کہا کہ تم بھی کسی کے ساتھ جوڑ دستی مت کرو دین کے اندر کیوں کیونکہ اللہ نے دنیا کے اندر کسی کو دین سے نہ تو بھٹکایا نہ اللہ کسی کو دین پر لاتا ہے اس کا کام نہیں ہے اور نہ ہم سے کرنے کو کہا کہ تم بھی ایسا مت کرو دونوں بات ہے تو اللہ خود کے کانوں کے خلاف بھی نہیں کرتا اور ہم کو بھی منع کیا گیا قدد بیینل رجد منل گئی اور قرآن کے آ جانے کے بعد تو یہ صاف ہو گیا کلیر ہو گیا کہ ہدایت کا راستہ کونسا ہے بھٹکنے کا راستہ کونسا ہے اور اب جس نے شیطان اور تاغوت کا کفر کیا اور اللہ کا مومین بن گیا تو اس نے بہت مجبوط جو ہے ایک سارا اس نے تھام لیا یہ آیل تکورسی کے بات کی آیت ہے جس کے اندر ہی پہ اللہ نے پھرے صفات بتائی اپنی کے وہ اللہ کون ہے پہلے بتائی کہ میں کون ہوں تقریباً نو دس صفات وہاں پہ اللہ کی ہے اس کے بعد کہا دیکھو یہ میری صفات ہے اور اس کے بعد میں اگر تم نہیں مانتے ہو تو پھر اس کے اندر تمہیں اکتیار ہے حق تو واجی ہو گیا اور صاف ہو گیا کلیر ہو گیا بچائے جو مانے تو جس نے کیا تو اس نے خود کیا اللہ نے نہیں کیا وہ تو خود گمرا ہوا ہے تو یہ انہیں پھر یہ جو حیثہ سہارا اگر وہ تھام لیتا ہے تو وہ چھوٹنے والا سہارا اس کا نہیں ہے تو انسان کو دونوں راستے کی آجادی دی گئی دونوں راستے کی اب یہ خود قرآن میں اللہ نے واضح کیا دونوں راستے کی یہ سورہ دہر جس کو سورہ انسان بھی ہم کہتے ہیں سورہ نمبر چھوٹر آیت نمبر تین میں فرمایا انہا ہدینہ ہوال سبیل کہ ہم نے اس کو صحیح راستے کی رہنمائی کر دی یعنی ہدایت کی طرف بھی ہم نے اس کی رہنمائی کر دی امہ شکرم و امہ کفورا اب چاہے تو وہ شکرگجاری کرے وہ چاہے تو اب وہ ناشکری کرے ہم دونوں راستے کی طرف اس کو ہم نے رہنمائی کی تو دونوں راستے کی طرف اللہ نے آجاد چھوڑ دیا اس کو کہ تیری مرجی چاہے تو تو مان چاہے تو نامان دونوں راستے کے اللہ نے اس کے واضح کر دیا یہ قرآن سے واضح ہے اس طرح اللہ نے فرمایا سور مائدہ سور نمبر پانچ آیان نمبر اڑتالیس میں کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک امت یعنی ایک ایمان والا بنا دیتا لیکن وہ لیکن اس لئے نہیں کیا اس نے کہا کہ وہ امتحان لینا چاہتا ہے تو وہ چاہتا تو اس کے لئے کوئی بڑی بات تھوڑی تھی کہ سب کو چاہتا تو ایسا فرشتے جیسا بنا دیتا کہ کوئی بھی اس کی نافرمانی کرتا لیکن اس کو جو ہے ہدایت اس کو جو ہے امتحان لینا تھا تو اس نے آجات چھوڑ دیا یہ اللہ کی مسیح تھے اللہ کا قانون ہے تو اس قانون کے تحت دنیا اس نے بنائی تو دونوں چیزیں یہاں پر انہیں رکھی اور راستوں کا اکتیار دیا اور جو راستہ جو چاہتا ہے تو اس راستے میں اس کی وہ مدد کرتا ہے یہ بات ہے کہ اس کے قانون کے تحت جو جدر جانا چاہتا ہے تو اس کے پیر ہیں اس کو اکتیار دیا تو تو ادھر چلا جا جو ادھر آنا چاہتا ہے اس کی ہدایت کے طرف تو وہ اس کے لئے اس نے اکتیار دیا کہ تو ادھر آ جا